رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الملومین واللعنت الدائمت الباقیتو على آدائه مجمعین من الآن إلى یوم الدین وَمَّا بَعَدُوْا فَقَدْ رُوِعَا اَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَال عَاشِرُ النَّاسَ عِشْرَةً اِنْ فُقِدْتُمْ حَنَّوْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ مُتْمْ بَقَوْ عَلَيْكُمْ صلوات بجے محمد وآل محمد علیہ السلام سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توعید کی تلاوت فرما کے برعوم اکبر علی تیجانی کی روح کو خدیہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک بار سالوات بے جائیں محمد وعالی محمد علیہ السلام پر مروم اکبر تیجانی صاحب جو ہم سب کے بزرگ بھی تھے اور ہم سب سے انتہائی درجہ محبت کرتے تھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح زندگی گزارنے کے لیے معصومین نے ہدایت دی ہے اور پھر انہیں وہ اس کے نتائج حاصل ہوتے ہیں جو انہیں دائیات پر اول کے نتیجے میں حاصل ہونا چاہیے میں نے اس وقت ان کے حسال سواب کے لیے اپنے چھٹے امام سے منصوب جو رسول اللہ سے کا ارشاد ہے پیش کیا ہے حدیث کو جس میں فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جب رہو تو اس طرح ان کے ساتھ زندگی بسن کرو اس طرح ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رہنا سہنا رکھو اس طرح سے ان سے محل ملاب اور معاشرت رکھو کہ جب تم ان کے بیٹھ سے ہٹ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ غائب ہو جاؤ تو تمہارے ملنے کے لیے وہ مشتاق ہوں کہ پھر آتے پھر ملاقات ہوتی پھر جاتے پھر ملتے اور جب تم ان کے درمیان نہ رہ جاؤ موت آ جائے تمہیں تو لوگ تم پر روئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دو لوگ لوگ مستاق ہوں کہ پھر ملاقات ہوں اور مر جائیں تو روئیں یہ دو صفتیں انسان میں یوں ہی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کے درمیان جینے کے لیے انسان وہ صلیقہ نہ اپنائے جو دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرے انس پیدا کرے اور جی چاہے ملنے کا اور یہ تب ممکن ہے جب دین کے بتائے اصولوں پر عمل کیا جائے دین نے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے دوسروں کے درمیان جینا ہم اکیلے رہنے کے لیے بنائے گئے ہوتے تو ہماری زندگی کے تمام احکام صرف ہم کو اکیلہ پر شنظر رکھ کے ڈیزائن کیے ہوتے اللہ نے لیکن ہم اکیلہ رہنے کے لیے بیان نہیں بنائے گئے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں لہذا دوسروں کے ساتھ رہ کے جینے کے بھی کچھ اصول پرودگار عالم نے معین کیے ہیں اور ان اصولوں کا لحاظ رکھ کے اگر زندگی بسر کی جائے تو پھر وہی نتیجہ پائے گا انسان جو نتیجہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح جیو کہ لوگ تمہیں نہ پائیں تو تمہیں ڈھونڈیں اور تم سے ملنا چاہیں تمہاری ملاقات کے مشتاق ہوں اور مر جاؤ تو تم پر روئیں یہ نہ ہو کہ مر گیا چھٹی ملی یہ نہ ہو کہ ہٹ گیا یہاں سے چلو خوف ختم ہوا کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے گیا دفعان ہوا مرہوم تیجانی صاحب کی وجود کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ وہ جن کے درمیان رہتے تھے لوگ ان سے محبت سے ملتے تھے اور جب بہت دنوں ملاقات نہ ہوتی تھی تو لوگ چاہتے تھے کہ ملاقات ہو آپ اتتے دن سے آئے نہیں آپ تو بمبئی جمعہ میں آتے تھے کہ وہ آنا چھوڑ دیا یہ میں سب سنتا رہا ہوں ان کے بارے میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں اب جی چاہتا تھا کہ ان سے ملاقات ہوا کریں کچھ لوگوں سے مل کے جی خوش ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے مل کے جی در لگتا ہے کہ مل کے نہ جانے کون سا ڈنک ملا رہ جائے یا کون سی ٹانک ہیں جی جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے کسی اچھائی کی توقع ہوتی کسی برائی کی توقع نہیں ہوتی تو ملنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جب ہم ملیں تو لوگ ہم سے اچھائی کی توقع رکھیں ہم سے کسی نقصان کی توقع ان کو نہ ہو نہ ہماری زبان سے ان کو توقع ہو امید ہو کسی نقصان کی توہین کی نہ ہمارے کسی عمل سے ان کو نقصان کی اور توہین کی توقع ہو مذہب نے لوگوں کے درمیان اچھی زندگی بسر کرنے کے جو اصول بتائیں ہیں ان میں سے ایک بہت بنیادی اصول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ علیہ وآلہ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں بتایا تھا میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن کام کا ہے لہذا اس وقت بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صحی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ رسول اللہ میں چھے میری مطالبے ہیں اور یہ مطالبے میں چاہتا ہوں میری ڈیمانٹس آپ پوری کر دیں رسول اللہ کے پاس اس کا آ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر تصوری ہے کہ رسول اللہ دعا کر دیں اور اس کے اچھے کام ہو جائے مگر حضور نے پوچھا کہ تیرے اچھے کام تیری چھے ڈیمانٹس تیرے اچھے مطالبے کیا ہے تو اس نے کہا میری سب سے پہلی خواہش اور تمنا یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے دیکھیں وہ آدمی تربیت کر دے رسول تھا اور جو بھی صحابی تھا نام تو نہیں ہے اس میں لیکن یقیناً وہ ایک مومن تھا ورنہ ہماری پہلی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے ہماری تو آخری خواہش بھی اگر یہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بڑا مسلمان بن ہو جاتے ہیں ہماری خواہش تو زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ماں باپ کی بھی نمبر نہیں رہ گیا بیوی خوش رہے اولاد خوش رہے بعض خوش رہے جاب والے خوش رہے جن سے ہماری روزی لگتی ہے وہ خوش رہے ہمارے پارٹنر خوش رہے یعنی جہاں سے ہماری دنیا وابستہ ہم کو دکھائی دیتی وہ بھی آج والی اس سے خوش رہنے کی فکر ہوتی ہے ماں باپ سے آج والی دنیا وابستہ نہیں رہ جاتی ان سے ملی ہوئی دنیا جو تھی یا تو کل کی ہو چکی یا کل پھر ہوگی کل جو ہو چکی اب وہ پلٹ کے نہیں آئے یہ جو ہوگی دیکھا جائے گا ماں باپ خوش رہیں گے تو آخرت بنے گی ماں باپ خوش نہیں رہیں گے تو آخرت بگڑے گی مگر وہ بھی کل کی دنیا ہے حالانکہ آج کی جس دنیا میں ہم ہیں ہم کروپتی ہیں ملینر ہیں ہم بہت قابل ہیں بہت بڑے مولانا ہیں بہت بڑے خطیب ہیں عدیب ہیں سیاسی ہیں حاکم ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ماں باپ کا نتیجہ ہیں مگر جب ہم جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ بھی ہماری فیرس میں نہیں رہ جاتے کہ ان کو خوش رکھنا ہے عام طور پر دنیا کی صورتحال یہی ہوتی چلی جا رہی ہے تو جو ماں باپ بھی ہماری فیرس میں نہیں ہیں فیرس میں کون ہے بیوی خوش رہے بچے خوش رہے دوست خوش رہے پڑوسی خوش رہے ہماری سوسائٹی ہم سے خوش رہے کیوں خوش رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بالکل رکھنا ہے ہمیں لیکن کیوں کہاں انہیں کے درمیان جینا ہے مرنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں سے زندگی چلتی ہے انہیں کے ذریعے روزی ملتی ہے انہیں کے ذریعے حزت ملتی انہیں سے محبت ملتی انہیں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بے شک ان سب کو خوش رکھئے کیوں اس لئے کے ذریعہ ہیں بے شک اس ذریعے کو خوش رکھئے لیکن انہیں ذریعوں میں ماں باپ بھی ہیں وہ اس کا ذریعہ بنے جو ان میں سے کوئی ذریعہ نہیں بنا ہے ان سے روزی ملتی ہے ان سے حزت ملتی ہے ان سے محبت ملتی ہے ان سے آپ کی چانہت پوری ہوتی ہے سب آپ کو ملتا ہے مگر ان میں سے کوئی زندگی ملے کا ذریعہ نہیں بنا ہے زندگی ملی ہے ماں باپ کے ذریعے لہذا ان کا خوش رکھنا سب سے نمبر ایک پر ہے اور جب ذریعوں کو خوش رکھنا اتنا اہم ہے تو جو اصل دینے والا ہے اس کو خوش رکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا مگر ہماری زندگی میں کم خیال آتا ہے کہ ہم سے اللہ بھی خوش رہے اللہ بھی ہم سے راضی رہے اور میں یہی پہ ایک بات اور مجھے یاد آگئی اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے خطیبہ آدم مولانا غلاء وصول اللہ ومقامہ بھی اس بات کو مسلسل پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی اگر ہمیں خیال پیدا ہوگیا کہ اللہ بھی ہم سے راضی اور خوش رہے تو پتہ کیسے چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے ہمارا پربدگار ہم سے خوش ہے تو معصوم نے فرمایا کہ اس کا پتہ چلانے کے لیے کہ تمہارا پربدگار تم سے راضی ہے کہ نہیں تم دیکھو کہ تم اپنے پربدگار سے راضی ہو کے نہیں کیا مطلب اس کے فیصلوں پہ ہے اور راضی کے نہیں اس نے دولت دی ہے تو بھی راضی رہو اور کبھی بینکرسی کی نوبت آگئی تب بھی تم اس سے راضی ہو یا بگڑ گئے کہ دولت ملی تھی ہم اتنا کارے خیر کرتے تھے اور ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں گھاٹے میں جا رہے ہیں اب اللہ سے ناراض ہو گئے جب صحیح دی تھی تو اس سے راضی تھے اب بیماری دی ہے تو ناراض ہو گئے تو یہ دیکھو کہ تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو کے نہیں اگر تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو تو پھر اتنا رکھو کہ وہ بھی تم سے راضی ہے تو خیر حضور کی خدمت نقصہ سایا اس نے کہا کہ پربدگار مجھ سے راضی رہے میں یہ چاہتا ہوں حضور نے کہا اور کیا کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میں مجھ سے راضی اور خوش رہے ہیں کہا اور کیا چاہتے ہو دیکھئے کوئی ناسامج انسان نہیں ہے چھے اچھی ڈیمانڈ بڑی قیمتی ہیں اور اس نے چھے مطالبات میں پوری دنیا اور دین سمیٹ لیا کہا اور کیا چاہتے ہو کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دولت میں فراوانی آئے میرے پاس خوب پیسہ ہو بڑتی رہے میری دولت کہا اور کیا چاہیے کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے کہا اور کیا چاہیے کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لمبی عمر ملے اس میں میں تندرس رہوں صحت مند رہوں ہیلڈی رہوں بیمار رہوں کہا اور کیا چاہیے کچھ چیزیں ہو گئی پانچ ڈیمانڈز ہو گئی اللہ راضی رہے لوگ خوش رہے مجھ سے میری دولت بڑھتی رہے میری عمر لمبی ہو اور مجھے صحت ملے واقع پوری دنیا کی نعمتوں کو اس نے سمیٹ لیا اور اللہ کی خوشی کو بھی سمیٹ لیا مگر یہ ایک چیز اس کے دوام واقعی تھی اس نے کہا اور کیا چاہیے اور آخرت میں اب آخرت کی منزلیں بھی ویسے ہیں جیسے دنیا کے منزلیں ہیں کم ترین نعمتوں والے اور بہت زیادہ نعمتوں میں ڈوبے لوگ ویسے آخرت میں اپنے عامال اور اپنی جزا کی بنیاد پر جنت کے سب سے نشلی منزل والے بھی لوگ بھی ہیں اور جنت میں عالی ترین منزل والے بھی ہیں تو جنت کی عالی ترین منزل پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کی ہے آل پیغمبر اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی ہیں اور اس کا نام ہے مقام محمود یعنی وہ بلندی کہ جہاں بس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اللہ کی قرب کی وہ منزل کہاو مجھے جنت میں آپ کا پڑوش شاہی ہے اب ظاہر پیغمبر مقام محمود میں ہیں وہ پیغمبروں ایک لاکھ چوبیس رزار نبیوں میں سم سے افضل ہیں امہ سے افضل ہیں پھلائکہ سے افضل ہیں جنوں سے افضل ہیں پوری کائنات سے سب سے افضل ہیں انہیں آخرت میں جو سب سے موجھا مرتبہ ملے گا آپ چپددی چپددی شوربہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے پیغمبر نے مایوس نہیں کیا لیکن توجہ دے اس نے کتے دیوان لکھتے چھے کہ تمہیں چھے چیزیں چاہیے تو چھے کام کرنا پڑے گا وہ چھے کام کیا کرنا پڑے گا حبیب سنائے دیتا ہوں وہ تو آیا تھا رسول اللہ میرے لئے چھے دیمان پوری ہو جائیں یعنی آپ دعا کرتے ہیں میرے فری میں کام ہو جائے پیغمبر نے کہا چھے دیمان تو چھے کام کوئی چھوٹ نہیں کوئی پیغمبر کے پاس آنے کی وجہ سے ریایت نہیں ہے کہ بس اب کچھ نہ کرو جو ہم کہیں وہ مل جائے دعا کریں گے تمہاری زمانت لیں گے لیکن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا جو ہم بتائیں گے چھے دیمانٹ ہیں تو چھے کام چاہیئے کرنا ہوں گے کہا وہ کیا اب پیغمبر کے رسولے بھی سننی ہو یاد رکھئے زندگی بھر کام آئیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ مجھ سے راضی رہے تو پیغمبر نے فرمایا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت نہ کرو اللہ کی بات کو ہمیشہ مانو اور اللہ کی کبھی کوئی نافرمانی نہ کرو میں اور سکیلئر کرو اللہ کی بات ماننا واجبات کو کرنا ہے کم سے کم اور حرام سے بچنا ہے اور اس کی معصیت یعنی نافرمانی یعنی گلا یعنی واجب کو چھوڑنا ہے اور حام کو کرنا ہے کہا تم چاہتے اور اگر اللہ تم سے راضی اور خوش رہے تو بس اتنا خیال رکھو کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت نافرمانی نہ کرو تو وہ کم سے کم یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو وہ ابھی تاعت اور آگے بڑھے کہ آدمی مستحبات بھی کرے اور معصیت سے نافرمانی سے بچنے کی ایک اور بنزل آگے بڑھے کہ مکرو سے بھی اپنے کو بچا لے تو بہت اور اونچی کوالیٹی کی بات ہوگی اللہ کی رضا اور زیادہ حاصل ہوگی لیکن اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم اللہ کی بات مانو اور اس کی نافرمانی نہ کرو یہ نسخہ ہے جس کے لیے میں نے پوری روایت سنائی اور پوری روایت تفصیل سے لے سنائی کہ کام کی باتیں اس میں ساری کی ساری ہم سب کی ڈیمانڈ سے ہم چاہتے ہیں تندرس ہیں بیمار نہ ہو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس مال بڑھتا رہے گھٹے رہی تنگستی میں نہ افق نہ ہو روزی کی زحمت کا شکار نہ ہو ہم سب چاہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو کم عمری میں کوئی مرنا نہیں چاہتا مرنا ہی نہیں چاہتے ہم نہ کمی عمر میں نہ لمبی عمر میں تو پھر یہ چیزیں ہماری بھی ڈیمانڈ ہیں تو نسخہ ان کے پانے گا رسول اللہ نے کیا بتایا اچھا ایک چیز اور آپ کو بھی آت دلالوں اگرچہ میری بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ ہم کو یہ سب چیزیں درکار ہیں ہمیں صحت بھی چاہیے ہمیں دولت بھی چاہیے ہمیں لمبی عمر بھی چاہیے ہم دیندار ہیں مجلس سن رہے ہیں ماتم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا بھی چاہیے ہم لوگوں کو بیچ سے رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی رضا بندی اور خوشی بھی چاہیے سب چاہیے ہمیں جنت بھی چاہیے اونچی ایک والیٹی کی جنت بھی چاہیے سب چاہیے مگر ایک چیز ہے جس اصول کا ہم دھیان نہیں رکھتے ساری زندگی ہمیں چاہیے کی فیرست ہے ہم بھی فیرست ہیں مگر یہ بتائیے کہ اگر ہمیں روزی چاہیے تو روزی کے لیے ہم پارک میں جا کے پکنک مناتے ہیں یا کاروبار میں وقت لگاتے ہیں روزی حاصل کرنے کے لیے جا کے پکنک منائیں گے پارک میں یا سینیما میں بیٹھ کے فلم دیکھیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ روزی دھوننے کی جگہ نہیں ہے یہاں کئی روزی ملنے والی نہیں ہے تو ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز آدمی دھونڈے اسے وہاں ڈھونڈے جہاں وہ ملنے والی چیز ہم سے دنیا کے معاملات میں ایسی چوب بہت کم ہوتی کبھی کبھی ہم غلطی فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روزی کسی ایسے بزنس ڈھونڈتے ہیں جہاں بزنس میں روزی نہیں ہوتی کسی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں روزی نہیں ہوتی وہ اللہ کی مسئلہت ہوتی لیکن جو چیز جہاں ملنا چاہئے ہمیں علم ڈھونڈنا ہے اگر تو علم کہاں ملے گا علم والوں کے پاس ملے گا کالیج میں ملے گا مدرسے ملے گا لائبریری میں ملے گا اب اب علم جو ہے وہ جائیں اور جا کے وہ بازار میں ڈھونڈ ہیں مارکیٹنگ میں تو ہمیں علم نہیں ملے گا وہاں علم کی جگہ ہی نہیں ہے تو جو چیز جہاں ہے وہاں ڈھونڈی جائے تو ملتی ہے سونا جنہاں زمینوں میں نکلتا ہے وہیں سونا ڈھونڈے گا تو سونا ملے گا اب کسی اور جگہ جہاں سونا ہی نہیں ہم زندگی بار ڈھونڈتے رہے نہیں ملے گا تو جہاں جو چیز ہے وہاں ڈھونڈے تو ملتا ہے انسان اکثر ہی غلطی کرتا پرودگار علم میں اس طرح متوجہ کیا ہے پرودگار علم نے حدیث قدسیم فرمایا کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں کوئی انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے ہم نے رکھا کہیں اور ہے ڈھونڈتا کہیں اور ہے تو اسے زندگی بار ڈھونڈتا رہے وہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں جو ہم نے جہاں رکھی ہیں مثال کے طور پر اس حدیث میں ہے کہ یہ انسان ایسی راحت اور آرام جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو وہ ڈھونڈتا پڑھتا ہے دنیا میں کہیں پیسے میں ڈھونڈتا ہے ایسا راحت مل جائے تکلیف نہ ہو کہیں اقتدار میں ڈھونڈتا ہے کئی پالیٹکس میں ڈھونڈتا ہے کئی ریشتوں میں ڈھونڈتا ہے کئی انسانی محبتوں میں ڈھونڈتا ہے کئی ایسی راحت اور سکون شراب میں اور نشے میں ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا پڑھتا ہے راحت اور سکون کہ جس کے ساتھ پھر بھیچہنی اور جس کے ساتھ تکلیف شامل نہ ہو اللہ کہتا مگر یہ ملنے والی ہی نہیں اس کو دنیا میں اس لیے کہ ہم نے خالص راحت اور آرام اور سکون اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہم نے اصلی راحت اور خالص سکون اور آرام آخرت میں رکھا ہے تو اب آدمی کو راحت چاہیے تو آخرت میں ڈھونڈے خالص راحت دنیا میں خالص راحت ملنے والی نہیں ہم سکون نشے میں ڈھونڈتے ہیں ہم سکون شراب میں ڈھونڈتے ہیں ہم سکون جوے میں ڈھونڈتے ہیں ہم سکون کھیل کھول میں پکنک میں تفریحوں میں کلب میں جانے میں ڈھولتے ہیں مگر اللہ ابھی کہتا ہے اللہ بذکر اللہ ہے ہم نے ان چیزوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے ہم نے تو اپنی یاد بھی سکون رکھا ہے تم رات کے سناٹے میں آگے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دیکھو تمہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں تم ساری بیچینیاں لے کے جب اپنے سارے مشیر تمہارے بیکار ہو جائیں اور کنبار فیملی تمہیں سکون نہ دے سکے تو اللہ کی بارگاہ میں آگے فریاد کر کے دیکھو کہ تمہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں تو ہم سے غلطی یہ بھی ہوتی ہے چیز ہوتی کہیں ہیں اور ہم دھونتے کہیں ہیں اور انہی غلطی پر غلطی یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی راحتوں میں کئی کئی منزلہ بلڈنگیں بنا کر سکون دھون رہا ہے رہ کے اس نے بڑے بڑے گھر بنا کر سکون دھون رہا ہے بڑے بڑے کلب میں جائن کر کے سکون دھون رہا ہے لیکن سکون ان میں کہیں ملنے والا نہیں ہے سکون اللہ کی بارگاہ میں رات کے سناٹے ملنے والا ہے حدیث کو سی میں ہے کہ انسانی عزت ڈھونتا ہے تاکہ لوگ عزت کریں اور اس عزت کو وہ گلور میں ڈھونتا ہے بڑی گھڑی اکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ والی گھڑی پہنے ہوئے ہیں اٹھے چلے جا رہے ہیں اس میک کا شٹ پہنے ہوئے ہیں اتنے ہزار کیے کالاٹ ٹڑھا کیے چلے جا رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں وہ کٹے ہوئے سیو والا موبائل لوگوں لے کے کان میں یوں ٹی ایپل یوں ٹیڑھا کر کے لگاتے ہیں تاکہ ہر آدمی دیکھ لیں کہ میرے پاس کٹے والے سیو والا موبائل ہیں تو یہ گھرور میں آدمی ڈھونتا ہے عزت اور افتقار کو پر اگر عالم کہتا ہے کہ ہم نے گھرور میں عزت رکھی نہیں ہے ہم نے تو انکساری میں عزت رکھی ہے تم جتنی انکساری بڑھاتے چلے جاؤ گے اللہ سے تمہیں عزت ملتی چلی جاؤ گے میں یہیں پہ کہہ دوں کہ اکبر تیجانی صاحب مرہوم کے پاس عزت جس پر آدمی غرور کرتا ہے جن چیزوں پر بہت تھی ان کے پاس سب سے پہلے تو آدمی دولت سے مغرور ہو جاتا ہے اللہ اللہ وہ دولت مند تھے لیکن ان میں کہیں کسی طرح کا غرور نہیں تھا پھر آدمی اپنے علم پر غرور کرنے لگتا ہے وہ پڑھے لکھے انسان تھے اہلِ قلم تھے لکھتے تھے سوتے تھے مفقر تھے بہترین بولنے والے بہترین لکھنے والے انگلیس میں بھی لکھتے تھے گجراتی میں بھی لکھتے تھے ہردو میں بہترین تقریح کرتے تھے ان میں کئی خوبیاں ایسی تھیں جن پر آدمی غرور کرتا ہے مگر ان کے اندر غرور نہیں تھا ان کے ساری کے ساتھ اسی طرح سے پیسہ ذرا سے آدمی آجائے بد اخلاق ہو جاتا ہے ہمیں تنی ہوئی مو ٹیڑا ملاقات نہیں کر رہے ہیں اکڑ آجاتی ہے غرور کے ساتھ ساتھ آدمی میں اکڑ آجاتی ہے تکبر آجاتا ہے دور دور تک ان میں نہیں تھا بد ملاجی آجاتی ہے وہ کچھ اخلاق تھے انتہائے کچھ اخلاق اور چھوٹے بڑے سب کے ساتھ تیسرا جملہ جو میں کہنا چاہوں ان کے بارے میں آگئی بات کہ جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں اور جب جیو جیو تو تمہیں ڈھونٹے پھریں میں نے ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ صفت مولانا غلام اسکری اللہ مقامہ میں پائی تھی کہ جو ملتا تھا کہتا تھا مجھے بہت چاہتے تھے وہ انہی کے شاگرد تھے کہتے ہیں میں ان کے شاگرد تھے ان سے بہت سیکھا تھا غلام اسکری سے اکبر تیجانی رحمت اللہ علیہ نے تو ان کے مرنے کے بعد مجھے بتعدد لوگ ملے جو کہتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے میرا بھی یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے مقتار بھائی بھی خیال ہونا چاہیے اور ہو گئی اور سج بھی ہے وہ ان کی اولاد ہیں ہم بھی ان کی اولاد ہی کی طرح تھے لیکن میرا بھی یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے تو یہ کہ انسانی صفت ہوتی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ ان کے درجات عالی کرے پھر واپس آؤں کی انسان غلطی کرتا ہے اللہ نے چیز رکھی کہیں ہیں ڈھونٹا کہیں ہیں انہی میں ہماری بہنیں سنیں صحت کے لئے اولاد کے لئے روزی کے لئے ڈھونٹی بھڑتی ہیں دعا تعویز میں فرضی دعایں گھڑ گھڑ کے ہمارے جیسے مولوی اس وقت ہماری پوری قوم کو اور خاص کر کے ہماری خوجہ قوم کو خوب بے خوب بنا رہے ہیں ممبروں سے گھڑ گھڑ کے نئے تعویز نئے دعایں دی جاتی ہیں اور ہماری بے علمی لا علمی کم علمی کے نتیجے میں یہ چیزیں ہرگز معصومین کی زمان سے نکل ہوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے پیچھے دوڑیں دعا تعویز کے پیچھے یہ چیز اتنی پردہ لو یہ عمل کر ڈالو یہ چلہ کہہ ڈالو حدیث قدسی پروادگار علم کہتا ہے کہ ہم نے لوگ دعاوں کی قبولیت کو تیل و کال میں یہ کہو وہ کہو یہ پڑھو وہ پڑھو میں ڈھونٹے ہیں لوگ دعاوں کی قبولیت کو تیل و کال میں یہ پڑھو وہ پڑھو یہ کہو وہ کہو یہ کرو وہ کرو میں ڈونٹے ہیں جبکہ ہم نے دعاوں کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے تم حلال روزی پیٹ میں اتارو اللہ تمہارے اندر دعاوں کی قبولیت کی صلاحیت پیدا کر دے گا منہ کوئی دور آنے کی ضرورت ہے اور نہ تقرار کرنے کی ضرورت ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے کتاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تقویٰ اگر تمہارے اندر ہے یعنی اللہ سے ڈرتے ہو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو واجب چھوڑتے ہو جو حرام کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے مالک سے اگر ڈرتے ہو اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ سمجھ لو کہ تقویٰ کے ساتھ اتنی سی دعا بھی کافی ہے جتنا نمک کھانے میں مزے کے لئے کافی ہوتا ہے تو تقویٰ کے ساتھ اتنی دعا بھی کافی ہے اور کالی دعا تعویز کیا جائے گندہ تعویز کیا جائے اور کوشش نہ کی جائے روزی کے لئے دعا تعویز کیے چلے جا رہے ہیں مسجد میں بوتلیں لیے وہ بیٹھا بے کو بنا رہا ہے پھوک پھوک دے رہا اور وہ جھاڑ پھوک چلا رہے ہیں اور خود ڈاکٹر کے آنے ہی جاتے کبھی فائدہ ہونے والا نہیں جناب عبوزر سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عبوزر بغیر کوشش کے دعا کرنے والا ویسا انسان ہے کہ جیسے کمان میں تیر جو تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا دھاگا پیچھے بندہ ہوتا ہے اس دھاگے کے بغیر بغیر کمان میں تیر لگائے ہاتھ سے نشانے پہ مارا جائے تو ہاتھ کا تیر نشانے پہ نہیں پڑ سکتا کمان میں تیر نشانے پڑتا جیسے گولی ہاتھ میں لے گا مارے تو کہاں نشانے پڑے گی جب تک بندوق میں نہ لگائے ویسے ہی بغیر کوشش کے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے تو ہم ڈھونڈتے وہاں ہیں جہاں اللہ نے ان چیزوں کو رکھا نہیں ہے اب میں پھر واپس آؤں کہ چھے چیزیں چاہیے تھے اللہ خوش رہے کہا کہ اللہ خوش رہے گا مگر تب خوش رہے گا جب تم اس کی بات مانو اور اس کی مخالفت نہ کرو کہاں لوگ خوش رہے ہیں جس کے لئے میں نے پوری روایت سنائی سارے لوگ مجھ سے خوش رہے ہیں میرے رشتہ دار بھی میرے پڑوسی بھی میرے ہم وطن بھی میرے مدب والے بھی سب مجھ سے خوش رہے ہیں بہت قیمتی اور واقعی صحیح نسخہ ہے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے نعمتوں سے سب کو نوازا ہے بکر ہر ایک کو سب نعمتیں نہیں ملی کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں کچھ دوسرے دوں کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں مثلا تمہارے پاس علم ہے دولت نہیں ہے کسی کے پاس دولت ہے علم نہیں ہے تمہارے پاس گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے پاس گھر ہے تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو سب کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے سب کے سب خوش اور راضی رہے ہیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو تمہارا علم ہے تو اسے پہنچاتے رہو تمہارے دن میں طاقت ہے اس سے مدد کرتے رہو تمہارے تعلقات سیاسی ہیں لوگوں کے کام آتے رہو تمہارا پہ پیسہ ہے اس کو پہنچاتے رہو لیکن جو دوسروں کے ہاتھ میں اس پر نگاہ نہ ڈالو توقع کسی سے نہ لگاؤ تم سب کی توقع پوری کرو تم کسی سے توقع نہ لگا کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے میرا کاروبار کروا دے یہ بہت خاندان والے ہیں میرا رشتہ لگوا دے یہ کسی اور سے امید نہ لگاؤ جو دوسروں کے پاس نعمتیں ان پر نگاہ نہ ڈالو اور جو تمہارے پاس سے دوسروں تک پہنچاتے رہو پوری دنیا تم سے راضی رہے گی ایک صلوات بھیجیں محمد وعنی محمد تیسری چیز میں اکثر سناتا ہی رہتا ہوں کہ روزی میں اضافہ کر اگر یہ کیا ہے تو اس کا یہ ہے کہ روزی کی زکاة نکالو زکاة کا مطلب اللہ نے ہمارے مال میں جو واجب ڈیوٹی رکھی ہے جو ایک واجب ڈیوٹی پیداوار پہ ہے جس کا نام زکاة ہے اور ایک واجب ڈیوٹی بچت میں جس کا نام خمص ہے جو تمہارے مال میں اللہ نے واجب ڈیوٹی رکھی ہے اس سے نکالو گے تو تمہارا مال بڑھے گا ہم سمتے گھٹے گا وہ کہہ رہے نہیں بڑھے گا اور بلگار عالم نے وعدہ پہ کیا اچھا ہی کراہ میں جو خرچ کرو گے اللہ ادھار پہ نہیں رکھنے والا اس سے زیادہ تمہیں یہیں دے گا وہ ہوا خیر و رازقین اور بن مانگے دینے والا آپ کے راہاں دے گا تو دے گا تو تیسری چیز اس نے کہی تھی کہ ہمیں زیادہ دولت بڑھے ہمارا ہماری مال بڑھے تو بڑھنے کے ذریعے یہ ہے کہ اس کے واجبات کو ادا کرو اور کیا چاہیے لمبی عمر کا لمبی عمر اگر تمہیں چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بناے رشتوں کو جوڑ کے رکھو بھائی بھائی اللہ کے بناے رشتے بھائی بہن اللہ کے بناے رشتے خون کے رشتے اگر لمبی عمر چاہتے ہو ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں ہمارے گھڑوں میں بہت کم عمری موتے ہو رہی ہیں ان کے مختلف ازباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے رشتے توڑنے والے یہ جب خون کے رشتے توڑے جاتے ہیں تو عمریں گھٹی ہیں اس کا ایک نقصان یہ اور بہت تیز عمر گھٹی ہے جب ماں باپ سے رشتہ توڑا جائے ماں باپ کو ستایا جائے ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں جسے آگ ہونا کہتے ہیں تو اقتم سے عمر کٹ سے ڈاؤن ہوتی ہے اور بڑاپے کی موت جوانی کی موت صحیح بدل سکتی ہے عادثاتی موتوں کے پیچھے ایک ماں باپ کی ناراضگی بہت بڑی آگ کرے کا انچائے نہ کرے با ان کے دل کو تقلی پہنچے گی تو عمر چھوٹی کرے گی رشتے توڑنا عمر گھٹ آتا ہے رشتے جوڑنا عمر بڑھاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو عمرے لمبی ہو تو اللہ کے بنائے رشتوں کو جوڑ کے رکھو سلے رحم کرو دوسروں تک جب تمہارے رشدار ان تک خود کو پہنچاؤ کہیں توفیق کے ذریعے پہنچاؤ کہیں خوش تیلی فون کے ذریعے پہنچاؤ کہیں ملاقات کے ذریعے پہنچاؤ جتنا قریب کا رشتہ اتنا زیادہ رشتے آمد و رفت رکھو خیر صلی اللہ خیریت پوچھتے رہو اپنی نعمتیں ان تک پہنچاؤ کوئی بیمار ہوتھ تک پہنچو کوئی پریشان آل ہوتھ تک پہنچو رشتوں کو جوڑ کے رکھو کہا اور میں چاہتا ہوں تندرس رہوں صحت من رہوں کہا صحت من رہنا چاہتے ہو تو صدقہ دو صدقے کا مطلب جب سے دو روپے نکالنا نہیں ہے صدقے کا مطلب ہوتا ہے وہ خرچ کرنا جو اللہ نے مجھ پہ واجب نہیں کیا میرے رشتہ حضروں میں تنگ دست ہیں میں ان کو خرچہ دوں میں تندرس رہنا چاہتے ہو تو صدقہ دو پانچ چیزیں میں نے دنا لی چھٹی چیز جو اس نے کہی تھی کیا تھا آپ کا ساتھ آخرت میں چاہیے تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں میرا ساتھ ملے تو میں صاحب مراج ہوں صاحب مراج کا ساتھ پانے کے لیے تمہیں بھی اس میراج کے سفر پہ جانا ہوگا جو سفر میراج بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہے اللہ کے سفر میراج کیا ہے بندے کے لیے السلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے اس نماز میں بھی حالت قیام ہے حالت رکوع حالت سجدہ فرمایا کہ اقرب ما یکون العبدو علی اللہ وحو فی السجود اللہ سے اللہ کے لیے اکبر عالی اوپر تصبر ہوتا ہے اگرچہ وہ اوپر والا نہیں واہر جگہ والا ہمارے کلچر میں اتنی دخلندہ دید اس سے کلچر کی ہو گئی ہم اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں اوپر والا نہیں واہر جگہ ہے وہ اللہ ہے لیکن ایک علو بلندی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مگر اس بلندی تک پہنچنے کا راستہ آکڑنا نہیں ہے جھکنا ہے سب سے زیادہ روایت ہے کہ انسان بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سدے میں ہوتا ہے جتنا سدے میں جائے گا اتنا اللہ سے قربتیں ملیں گی پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ جگہ چاہیے میرا پڑو جنت میں چاہیے فاطل السجود تو لمبے لمبے سدے کرو سدوں کو لمبا کرو میرے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو اکیلہ بھی ہیں اور قہار بھی ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد وعالم محمد اللہ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ پربلگار عالم نے جینے کا ہمیں جو سلیقہ دیا ہے ان سلیقوں کے ساتھ جیئیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے جو امام نے فرمایا کہ اس طرح جیو لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب ان کے درمیان سے غائب ہو جاؤ تو تمہیں ڈونٹے پیرے مشتاق ہوں اشتیاق ہو تم سے ملنے کا اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر روئے ہیں اس لئے کہ ایسی شخصیت کے حصہ سواب کیلئے بیٹے ہیں جن کو اللہ نے شرف سے نوازہ تمرون تیجانی صاحب سے ملنے کو دل چاہتا تھا لوگوں کا انتظار ہوتا تھا ملاقات کا عمر نے کے بعد آنکے آج بھی پمالود اور نم ہو جاتی ہیں ان کی یاد پر حزیزو مومن کو جو جو معاشرت کے اصول ایک ساتھ جینے کے اصول سکھائے گئے ہیں ان میں سوئے نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی کہ دوسروں سے توقع نہ رکھی جائے اپنے پاتھ جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے اور تیجانی صاحب اور ہم نے اس سلسلے میں زندگی میں مولانا غلامت قائم کر کے اپنی جیب سے انتظام کی اور الحمدللہ ان کی باد ان کے بیٹے اور ان کی پوتیاں اور ان کی نسل اس کار خیر کو الحمدللہ جارے رکھے ہوئے اور امید ہے کہ ان کی نیک جیتی کی بنیاد پر یہ اس کار خیر نسلوں میں جاری رہے گا جس کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کمزور بچوں کی تعلیم اور غریبوں کی تمدست مہانہ خرچ اور حراجات دیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ جینے کے اچھے اصولوں میں ہیں ان میں سے ایک اصول اور اس سے آدھا وقت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے باخور ہوتے ہیں لیکن جینے کے اچھے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کی گھمیوں کو چھپا کر روایت یہ ہے کہ کوئی مومن لا يكون المومن مومنن مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کریں کون سے تین صفتیں فرما ایک اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کریں ایک رسول اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کریں صل اللہ علیہ وآلہ اور ایک امہ تاہرین کی صفت اپنے اندر پیدا کریں اس کے بغیر مومن مومن نہیں ہو سکتا یعنی کوئیٹی نہیں آئی بس ایسی نام کا مومن رہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کے ہاتھ کا بقرہ زبا کرے گا تو کھالو برکہ زبا کرے تو کھالو اسے مسلمان قبرستان میں مر جائے تو دفنہ دینا بہتتہ رہ جائے گا اعلیٰ کوئیٹی مومن اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے ہمارے تنہائیوں کے گناہوں کو جانتا ہے صرف دماغ صرف عمالی گناہوں کو نہیں جانتا ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے خطیب آدم مولانا غلام صلی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے عمال پر قابو بکر لیں تب بھی ہمیں خیالات پر قابو نہیں آتا اور عمال تو دور کی بات اگر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی اللہ اسے کو واقف کر دے تو باپ بیٹے کو مودے کھانے لائق نہ رہ جائے گا بیٹا باپ کے سامنے لائق نہ رہ جائے گا ماں بیٹی کے سامنے جانے لائق نہ رہ جائے گی بیٹی ماں کے سامنے جو ذہنوں میں خیالات پیدا ہوتے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان سب کو چھپا کے رکھتا ہے میں پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا کہ اللہ کیسے کیسے اور کیسے وہ یوں کو چھپاتا ہے میں بس یاد دلا دو واقعہ کے ایک شاہ سے پکڑا گیا مولا علی کے حکومت کے دور میں جوان آدمی تھا خوبصورت چھوڑی کی تھی اور وہ خود کہہ رہا تھا میں نے چھوڑی کی تو امام نے کہا جب اقرار کرا اسے ہاتھ سدھا دی جائے حکم دیا دہنے ہاتھ کی جاہ روگیاں کٹی جائے جب لے گی جانے لگا لگے تو اس نے کہا مولا میں نے مجبوری میں چوری کی تھی میں نے گھر میں اٹھارہ لوگوں خرچا میرے دن میں کچھ نہیں تھا اور پہلی بار چوری کی روایت کہتی ہے اس نے کہا میں نے مجبوری میں پہلی بار چوری کی امام ذرا رکے اور تردد کے ساتھ انگلی زمین پر کرے دی اور اس کا تکرنا جھوٹ بولا اسے لے جاؤ یہ غلط کہہ رہا اس نے پہلی بار چوری نہیں کی لے جاؤ سوزہ دو لے گئے اس کا ہاتھ کٹا انگلیاں کٹی اس نے کہا مجھے باپس چلے چلوں علی کے پاس کہا کیا ہوں کہا مجھے کچھ بات کرنا بات کرنے کے لیے مولا علی کے پاس لے کیا ہے تو اس نے کہا مولا آپ نے سچ کہا تھا میں نے چوری پہلی بار نہیں کی میں بہت پرانا چور ہوں ننہ اپنی گنتی بھی کر رکھی اس نے کہا میں ننہ نوے چوریاں کر چکا تھا یہ سویں چوری پکڑا گیا ہو مگر آپ کو کیسے پتا چلا وہ امام کو امام نہیں بانتا تھا حاکم بانتا تھا وہ نہیں نہ پوچھتا آپ کو کیسے پتا چلا کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اتنی چوریاں کی ہیں مولان کا مجھے ایسے پتا چلا کہ تُو کہہ رہا تھا کہ تُو نے پہلی بار چوری تھی اور تُو پکڑا گیا چوری میں اور پکڑا گیا اور ذلیل رسوا ہوا اور لایا یہاں گیا یہاں تیری زلت ہوئی تو میں اسی بس سمجھ لیا کہ جرم تیرا پہلا جرم نہیں ہے اس لئے کہ اگر پہلی غلطی ہوتی تو اللہ تجھے یہ ظلیل و رسوہ نہ ہونے دیتا تو انہیں اتنی مرتبہ جرم کیا ہے کہ وہ اللہ انتظر سے پردہ ہٹا دیا ہے اور تو ظلیل و رسوہ ہوا ہے کریم کرتا کریم ہے کہ انسان کی ابتدائی غلطی ہوئی وہ بردے ڈالتا ہے اور جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہی چلا جاتا ہے تب پھر وہ ظلیل و رسوہ ہوتا ہے تو اللہ سلطہ رلوی ہو گئے اچھی معاشرت اچھی زندگی کو اسے ایک ساتھ و سلطہ کرنے کا وصول یہ ہے کہ دوسروں رازوں کو چھپا کے رکھا جائے دوسری خوبی جس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے مدارات الناس سارے انسانوں کے ساتھ مومن ہو کافر ہو جائل ہو عالم ہو پڑھا لکھا ہو امیر ہو غریب ہو میری نسل کا ہو کسی اور نسل کا ہو میرا ہم وطن ہو کہیں اور کو ہم بڑا ہمارے یہاں بہت زیادہ فرق ہے بڑھتا ہوں پیسہ آ گیا تو پیسے والوں سے ملیں گے دین آ گیا تو بے دین سے نہیں ملیں گے یہ ایڈوانس ہیں تو دیندار کو حقیر سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ ہمارے درمیان دسکرمنیشن ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں مدارات الناس انسان ہے تو بس انسان ہے سارے انسانوں کے ساتھ ان کے دل کا خیال لکھ کے جینا سیکھو مدارات اردو میں اکلس بولتے ہیں خاتر مدارات جب کسی کو خلایا پلا جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑی خاتر مدارات کی یہ مدارات وہی ہوتا ہے آپ کا لحاظ کر کے جینا آپ کا خیال لکھنا تو مدارات الناس لفظ الناس کا مطلب انسان ہے چاہے کافر ہو چاہے مومن نہیں ہے شیعہ نہیں ہے مسلم نہیں ہے کسی بھی مذہب کا ہے مولید ہے کوئی بھی ہے میں بنخلاقی اس سے نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ دل نہیں توڑ سکتا میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا فرمایا کہ پیغمبر کی صفت ہے یعنی حضور کی صفت ہے سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤں اس کے بعد تیسری صفت جو مومن کو ضرورت ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ تیسری صفت اہلِ بیت علیہ السلام کی ہے کہ ذرا سے مصیبت پڑھنے پر چیختے نہ پھرو شکایت نہ کرتے پھرو اللہ کی فریاد نہ کرتے پھرو مصیبتوں میں اور مشکلات میں صبر کرنا یہ بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا نہ شیک لے تو مومن کے زندگی کے اصولوں میں ایک ہے اہب چھپانا دو اصولوں کے دوسرے ہے سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تیسرا قانون ہے کہ مشکل زندگی میں بھی ہمیشہ صبر کرنا اور خوشمزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ وہ صفات ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک صفت اور ہے جس کا نام خوش اخلا پی ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ اپنے مال سے اپنے پیسے سے حسن سلوک نہیں کر سکتے کہاں تک باتو کتے بڑے ہو سب کو نہ دے سک ہوگے لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ لیکن تمہارے پاس سے کیا کم ہو جائے گا اگر تم صرف ایک تبسم کے ساتھ ایک مسکراہت کے ساتھ لوگوں سے ملو خوش اخلاقی کا سلوک لوگوں کے ساتھ رکھو غرور نہیں انکساری اور بد اخلاقی نہیں خوش اخلاقی اور خوش اخلاقی زندگی میں اس وقت بزنس میں کمیونٹی میری آواز زیادہ سن نہیں ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں بزنس بڑھانے کے راستوں میں ایک چیز ہے امانتداری اور ایک چیز ہے خوش اخلاقی ہم اپنا ذرا سے پیسہ آ جاتا ہے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ آگ سے بسلوکی بھاگ جاؤ ریٹ نہیں کم کریں گے یہ نہیں ہونا چاہے خوش اخلاقی اور دوسرے امانتداری وعدہ خلافی نہ ہو امانتداری ہو یہ وہ کامیابی کے رائے تھے جو مذہب نے ہم بتایا ہے ہم فلیب میں جھوٹ میں دھوکہ دینے میں کامیابیاں سمجھتے ہیں مگر وہ وہی جو حدیث خوشتی میں کہ رکھا ہم نے کہیں ڈھونٹے کہیں ہیں کامیابی امانتداری میں ہے خیانت اور دھوکے میں نہیں ہے کامیابی خوش اخلاقی میں وعد اخلاقی میں نہیں ہے کامیابی سچائی میں ہے جھوٹ میں نہیں ہے کامیابی عدالت میں ہے ظلم میں نہیں ہے وہ الانت جگہ ڈھونٹے ہیں اور صحیح جگہ نار پان اور رکھی ہوتی ہے چیز اس لئے ہم آنے نہیں پاتے ہیں زندگی کے بہتری رسولوں میں کامت کے دن یہ خوش اخلاقی کتنی قیمتی ہوگی روایت کہتی ہے جب عمال تولے جائیں گے یعنی جب ان کی کوالیٹی دیکھی جائے گی تولنگ مطلب وہ کلو رکھ کے نہیں ہے جیسے ہم گاؤں کے آدمی ہمارے ڈیری والے دودھ کریتے ہیں تو وہ میٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں فیٹ کتنا اس حساب سے ریٹ لگاتا ہے تو عمال تولے جائیں گے ان کی کوالیٹی دیکھی جائیں گے سکتا ہے لاکھوں کروڑوں رکت نماز پڑھ گیا ہو لیکن کوالیٹی کچھ نہیں ہو سکتا ہے بس واجبات ادا کی ہو لیکن کوالیٹی ہو تو جب عمال تولے جائیں گے تو روایت کہتی ہے کہ ایک پلے میں ترازو کہ سارے عمال سارے عمال نماز روضہ حاج زکاة زیارت نماز مدلس مہتم نوہ نظر نیاز سب ایک طرف اور کچھ علاقی ایک طرف تو خوش لخی والا پلو چھوک جائے گا اتنی بڑی عبادت ہے اور پھر زندگی کے ساتھ زندگی لازمی ہے کہ جو پھر دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے اور آخرت میں نجات دلانے کے ذریعہ بنتی ہے میں بس اس سادہ وقت نہیں لوں گا معصومین گھوک میں زندگی ایسے بسر کرو کہ جب درمیان میں نہ روک تو لوگ بلنے کے مستاق ہوں اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے پر روائیں اللہ ہم سب کو توفیر دے کہ ہم ایسے زندگی بسر کر سکیں کہ لوگ ہمارے پاس آنے سے میں ان سے محسوس کریں اور ہم سے دور ہونے میں نجات محسوس نہ کریں جس کے لئے کوئی شخلاقی جس کے لئے دنداری جس کے لئے امانت جس کے لئے انکساری جس کے لئے سچائی جس کے لئے رازوں کا چھپانا جس کے لئے دوسروں دوسروں سب کو اچھا سلوک کرنا یہی ہے تو اہل بیت کے بھی صفات تھے اور پیغمبر کی صفات تھے اور پھر مصیبتوں میں سبر کرنا پیغمبر نے اگر انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے تو کی صیرت میں دیکھیں اپنے دشمن جس نے کانٹے بچھائے اس کی بیماری پر اس کے عائدت کے لئے اگر یہ گئے ہیں تو پھر علی جب شہید کیے گیا اور سر پہ ضربت لگی اور سر پھٹ گیا دو حصوں میں اور تلوار بھیجے تک اتر گئی اور زہر پورے ودن میں پھیل گیا اور اپنے قدموں میں نہ چل سکے گھندے پہ چٹائی میں رکھ کے لات کے لائے گئے اس وقت بھی جب دشمن ابن بلجم گرفتار کر کے لی آیا گیا ہے بھاگا تھا دوڑایا گیا تھا پکڑا گیا تھا ڈرہ ہوا تھا مارے جائے گئے تو چہرے پہ اس کے دہشت تھی اور بازو اس کے جکڑ کے رسیوں سے قصد دیا گیا تھا بیچین علی نے ایک مرتبہ آنکہ گھول کے دیکھا تو ان کا قاتل کھڑا ہے گھبرایا ہوا بھی ہے اور رسیوں سے جکڑا ہوا بھی ہے تو یہ دشمن ہے قاتل ہے مگر مولا علی نے دو باتیں کہیں پہلی بات یہ کہی کہ اس کی جلدی سے اس کی رسیاں جو اتنی سختی سے باندینیں ڈھیلا کر دو اور دوسری بات کہی کہ لو دو جو میں نے لیے دود لے کے آئے اسے پلاو یہ پیاسہ ہے میں کہوں گا مولا یہی کوپہ ہے یہی آپ اپنے ظالم اور قاتل کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہیں مگر اسی کوپے میں زینبوں میں کلسوم کے ساتھ ننی سکینہ صرف کوپہ نہیں شام تک جانے والی ہے دربارہ یزید میں سکینہ ننی سی بچی گلے پہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ چہرے پہ یزید نے پوچھا کہا ان کا حسین کی بیٹی کہا اس طرح کیوں کھڑی ہو چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے کہا چہرے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ ظالموں نے سر سے چادر چھین لی ہے ہم کہا یہ گلے پہ ہاتھ کیوں ہے کہ کیوں پوچھتا ہے دیکھتا نہیں ہے میری پوپیوں کیوں رسیوں سے باندھا گیا ہے ان کے بازوں میں رسیاں ہیں میرے گلے میں رسی ہے پوپیاں یا تو جھکے اتنا چلے جیسے رکو میں ہوتی ہیں تب میرے گلے کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے اور اگر وہ ذرا سے سیدھی ہو جاتی ہے تو میرے گلے کی رسی کھسی ہے میرے گلے میں زخف پڑ گیا اس لیے گلے پہ ہاتھ رکھے ہیں ظالم کہتا میں نے سنا سکینا تم سے تمہارے باپ بہت محبت کرتے تھے کہاں تنہیں صحیح سنا ہے کہاں سنا ہے کہ سینے پہ سلاے بغیر سوتے نہیں کہاں ہاں صحیح سنا ہے کہاں میں تو یہ بات نہ مانوں گا جب تک کہ امتحان نہ دے ہو جب تک کہ تمہارے بابا کا سر اٹھ کے تمہاری گول میں وہی آ جائے کہ کیوں ستاتا ہے کیوں دل دکھاتا ہے میرا ہاں میرا بابا بہت محبت کرتا تھا مگر اب تو سر کٹا کے سو رہا ہے جربلا کے میدان میں کہاں میں مانوں گا نہیں جب تک کہ تو محبتوں میں محبت کے امتحان نہ دو ایک مرتبہ یتینہ حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دنہ سے دامن اٹھایا اور آواز دی اے میرے بابا یہ ظالم آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ بابا دنیا نے دیکھا تش سے سر حسین بلند ہوا ننیسی بچی کی گود میں شاید پہلی بار سر کٹنے کے بعد گود میں آیا ہے ورنہ دور سے پوپی کی گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے پورا سمر کر کے آئی تھی اب جو کٹا ہوا سر بیٹھی کی گود میں آیا تو سکینہ نے مو پہ مو رکھ دیا بابا تمہارے سوٹ اب بھی سوکے ہیں بابا تمہارے ہونٹ اب بھی پپڑائے ہیں بابا تمہارے بعد تمہارے بعد تمہارے بعد مارے گئے بابا تمہارے بعد تازیانے لگائے گئے بابا دیکھو کانوں سے گوشوارے ایسے چھینے ہیں کہ خون جم گیا بابا دیکھو مجھے اوٹ کی پیٹ پر ننگی پیٹ پر سینے کے بھل لٹا کے دوڑایا گیا یہ دیکھو پسلیاں دخمی ہیں یہ دیکھو پسلیوں سے کرتا چھکا ہوا ہے بابا تمہارے بعد بڑے ذلق ہوئے بابا تمہارے بعد بڑے ستم ہوئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِيَ الْقَلِبُونَ عَلَىٰ الْعَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ ظالمین پروندگارہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مستطرسی مجلس کو قبول فرما پروندگار ہمیں اس سے جو عجر و سوام ملا ہے وہ مرحوم اگمرت جانی صاحب کی روح تک حدیعہ کر دیں ان تک پہنچا دیں پروندگار دین کے خدمت گذاروں کی حفاظت فرما محمد وعالی محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی دلی مرادوں کو قرآن فرما جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں ظلم سے آزادی انعیت فرما میں حفاظ یمن بہرہین سعودیہ فلسطین جیسے ملکوں کو ظالموں سے نجات دے پروندگار جو وبا پھیلی ہو اس سے انسانوں کو انسانیت کو نجات دے ساجش نچنے والوں مسانشوں کو ناکام کر دے اتباتِ علیات کی عبادت فرما حج عمر زیارت کے راستے کھول دے ہم سب کو بار بار زندگی میں توفیق کر جو اور زیارت انعیت فرما اب اس شرف سے محروم نہ فرما امام کو حفاظت فرما حصل غیبت میں ان کو حکم ظہور انعیت فرما ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما ایک بار سورہ ہم اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ ایک بار پھر مرہوم اکبر بھائی تیجانی ابن خان محمد تیجانی کی روح کو حدیعہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم